اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری ویڈیو ہے یہ بھی ایک سپریپ کرنے والے ٹینکی کے اوپر ہے ایک ایس طریقے سے آپ جلدی جو ہے اپنے کام کو قبر کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ یہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو آج اس کے اوپر دیل سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے جن ویڈیو نے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل پیکن کو پرس کر دیں تاکہ جو ہی میرے نسل ویڈیو آپ کے پاس ہے تو اس کا انٹیمیشن آپ کے پاس سکتا جائے اور ویورز میرے ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ تک صحیح اور مکمل معلومات پہنس سکیں تو جی بھر جس طریقے سے ہم بات کر رہتے ہیں کہ ہم جو ہے آج بات کریں گے سپریپ والی ٹینکی کے اوپر جس طریقے سے آپ یہ سامنے آپ کو رکھا جا رہا ہے یہ ایک سپریپ والی ٹینکی ہے یہ اس کے جو سائیڈ پہ ہیں یہ ایک جو ریڈ والے دو بٹن ہے یہ اس کو آن آف کرنے کے لیے اور دوسرا جو ساتھ والے بلیک کلر تھا جس پر وہ کور لگا وہ اس کو چارج کرنے کے لیے اور یہ جو ہے بیٹری والی ٹینکی ہے اور یہ ویورز آپ کا کام بہت سپریڈی کورکا سکتی ہے اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کے لیے آپ نے صرف ساف پانی دالنا جس لیے کہ آپ نے ساں یہ تیوبل کا ساف پانی سکندر ڈالا جا رہا ہے اور ساتھ جو کہ آپ نے پہلے آپ نے دیکھا کہ ساتھ جو ہے نہر کا پانی بھی چڑھ رہا ہے لیکن وہ پانی جو ہے اس کے اندر جو چھوٹے چکڑے ہوتے ہیں لکڑی کے یا اس کے لیے سے جو زداد ہوتے ہیں وہ اس کے آگے فوارے کے اندر خنس جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ والا پانی جس کے اندر آپ نے نہیں ڈالنا آپ نے صرف اگر ڈالنا ہے اور اس کے اندر اگر آپ نے نبی ایسے تک استعمال کرنا اور چلانا ہے تو آپ نے صرف اور صرف جو ہے ٹیوبل کا ساف پانی ڈالنا ہے تو جس طریقے سے آپ کے سامنے کہ اس کندر صرف ساف جو ٹیوبل کا پانی ہے وہ ڈالا جا رہا ہے اور جب ہم سپریے لینے جاتے ہیں تو اکثر وہ بھی ہمیں سب سے پہلے یہی نصیت کرتے ہیں سپریے والے جن کے وہ ڈیلر جو ہے کہ آپ نے اس سپریے کو جو ہے ساف پانی ساتھ کرنا ہے نہ کہ آپ لوگوں نے جو نہری پانی ہے اور ہم لوگ اس چیز کے اتحار نہیں کرتے کیا کہ ابھی جو میرے ریسینٹلی تجربے میں آیا ہے اور کئی فارمر نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ جب ہری مرچ کو سپریے کرتے ہیں خاص کر تو اس کو آپ نے نیری پانی اس کے لیے جو ہے سپریے کے اوپر بھی استعمال نہیں کرنا وہ بھی اگر آپ نے سپریے اسے ہری مرچ کو کرنی ہے تو وہ بھی ٹیوبل کے ساف پانی سے کرنی ہے اب یہ دیکھیں اس کو سپریے ڈال کے پانی ڈال کے اس کو جو ہے فل کر لیا گیا اور اس کا اوپر سے جو کیپ بھائی میں ٹاپ دی ہے تو اب اس کو جو ہے آگے جو ہے اس کو سپریے کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ اور آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ تقریبا سات چھ یا سات منٹ میں پوری ٹینک کی جو ہے یہ کھالی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اس کا یہ اتنی بڑی نالی ہے اور اس کو آپ نالی کو آگے سے جو جہاں پر یہ کیپ لگا اس کو آپ کھول کے لنبا کیا جا رہا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے زیادہ یعنی کہ زیادہ ایریے کو کور کر کے جانا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے نالی کو جو ہے کھول کے لنبا اب یہ دیکھیں جس طریقے سے نالی کو اور لنبا کب دیا گیا ہے اور یہ کتنی لنبی ہو گئی ہے اور اس کے آگے یہ پورا لگا ہوا ہے اور یہ برسیم کو جو سن دی اس کے پر وہ سپریے کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے اس کا یہ دیکھیں آپ نے یہ پامپ آن کار دیا گیا سنگل کیا تھا اب یہ ڈبل پامپ دونوں پامپ آن کار دی ہیں اور آپ یہ دیکھیں اس کا جو فارے کا پریشر ہے وہ کتنا پریشر ہے اور یہ دیکھیں ایک ہی جو ایک ہی اپنے جو لائن میں وہ کتنے ایریے کو کور کر کے جا رہا ہے اور نہ تو اس کا آپ کو ہینڈل سے جب وہ آپ پامپ کو لگاتے ہیں تو اس سے تو آپ خود تھک جاتے ہیں یہ ہے تو یہ بھی مینویل طریقہ کو بہت جلدی آپ کے کام کو کور کر سکتا ہے یہ دیکھیں کتنی جلدی سے اس نے جو ہے کتنے حصے کو سپریگ کر لی ہے تو آپ بھی اس طرح کے ایک مشین لے کے آپ بھی اپنے کام کو سپیڈی اور جو ہے زیادہ بہتر طریقہ سے سر انجام دے سکتے ہیں ویورز رہا ہے اس کی قیمت کا تعلق تو یہ زیادہ اتنی مہنگی نہیں ہے ہاں جی ویورز جس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ اتنی مہنگی نہیں بس اس کی اتنی ہی قیمت ہے جتنی کہ عام دوسری ٹینکی جو دیسی ٹینکی ہے یعنی ہاتھ والی ٹینکی ہوتی اس کے ہی ویلیو کی اس کی قیمت ہے اور یہ انہوں نے لئی تھی تقریباً کوئی پانچ ہزار رپے کی تو پانچ ہزار رپے کی تقریباً آپ کو دوسری ٹینکی بھی مل جائے گی یہ بھی بیس لیٹر کی ٹینکی ہے یہ بھی پانچ ہزار کیجور یہ بیٹری والی ہے اس کو آپ رات کو چارج کا دیں یہ تقریباً کوئی دو تین گھنٹوں میں چارج ہو جاتی جب آپ کی بیٹری فل ہو جاتی ہے فل ہونے کے بعد جو ہے آپ کو تین چار اکٹ جو ہے یہ سپریے ایک دفعہ کی ٹینکی سے جو ہے آپ کو کار سکتے ہیں اور جو دوسری ٹینکی کی وجہ سے آپ اس سپریے کو کور کریں گے تقریباً کوئی دو تین گھنٹوں میں تو آپ اس ٹینکی سے میرا خیال ہے کوئی ایک گھنٹے کے اندر جو ہے ایک گھنٹے سے بھی کام وقت میں کور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک ٹینکی اس نے فل کی تھی اور اب اس نے کتنا ایریا جو ہے یہ اور کتنی سپیڈ سے وہ کور کر رہا اور اس کا جو پریشر ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کتنا پریشر ہے ڈیول پامپ والی آپ مشین لیں گے سنگل پامپ والی آپ نے کبھی بھی نہیں لینے کیونکہ وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس کا کتنا پریشر اور کس طریقے سے کتنے ایریا کو جو ہے وہ کور کیے جا رہے ہیں اس سے جو ہے آپ تھکیں گے نہیں آپ کا کام جلدی ہوگا اور آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایزی فیل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بسیم کے اوپر کیونکہ سنگلی کا ٹیک ہوتا ہے تو یہ لیمڈا سپریڈ جو ہے وہ ڈال کے اس کی اوپر جو ہے وہ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں اس نے ہمارے کھڑے کھڑے ہی تقریباً کتنے ایریا کو کور کر لیا ہے اس طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی تنا مشکل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تنا یہ کسٹلی یہ مشین ہے یہ صرف پانچ جزار روپے کی مشین ہے اور یہ آپ کے ایریا میں ہر تقریباً یہ ہر جگہ دستیاب ہوتی آپ جائیں کسی بڑے سیٹی میں اگر آپ کے لوکل بھی کوئی ڈیلر ہے تو اس سے کہیں کہ جی میں نے بیٹری والی مشین لینی ہے وہ آپ کو اگر اس کے پاس نہیں ہوئی تو وہ آپ کو رینج کروا کے دے سکتا ہے تو آپ بھی اپنے ایریا میں اس طریقے کی جو بیٹری والی مشین ہے وہ دیکھیں آپ کو ٹینکی نظر آ رہیے اتنی دیر میں اس نے آدھی ٹینکی ختم بھی کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے جلدی سے جو ہے وہ اپنے کام کو مکمل کر رہے ہیں اگر یہ مینویل مشین ہوتی تو اس سے اتنا جلدی کام نہیں ہوتا ابھی تک تو وہ تقریباً ایک روز یا دوسری رو کر کے واپس آیا ہوتا اور کیونکہ اس کا اتنا پریشر بھی نہیں ہوتا اور جب آپ کتنا اس کو زور لگائیں گے وہ آپ کا بازو جو وہ تھک جاتا ہے تو آپ خود بھی اس سے کافی آتا کہ وہ تھک جاتے ہیں یہ دیکھیں اس نے آخری جو اس کی رو ہے اس کی طرف واپس آتا ہوا اور اس نے تقریباً کتنی تھوڑی سی دیر میں تقریباً تین چار کنال کو سپریے مکمل کر لئی ہے دیکھیں کتنی دیر ہوئی اور اس نے اتنے طرح اسے کو کور کر کے واپس آ رہا ہے آپ تربوز کو کریں خربوز کو کریں گندم کو کریں کپاس کو کریں برسیم کو کریں جس چیز کو مجھے سپریے کریں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سپریے کرنی کرتی ہے تو آپ اتنی جلدی جو ہے اپنے تام کو مکمل کر سکتا وہ یہ دیکھیں ٹینکی آپ کو ابھی نظر آرہی آدھی سے بھی نیچے جا چکی ہے یہ دیکھیں اس نے یہ ٹکڑا برسیم کا جس کو مکمل کر لئے اور اب یہ دوسرا جو چارہ اس نے بھیجا تھا یہ غالبن کو چری ہے یا مکئی کی اس نے جائی کی ہوئی تھی اب یہ اس کو پر کر رہا ہے کیونکہ اس کو پر کیڑی کا ٹیک ہوتا یہ دیکھیں اسی طریقے سے وہ بغیر وقفے کے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہوئے کیونکہ اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو کھول کے لمبا کر لیں اور اس طریقے سے گھوماتے جائیں کیونکہ جتنی نالی لمبی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ایریہ کو کور کرے گی جتنی نالی اس کی چھوٹی ہوگی اتنا وہ زیادہ ایریہ کو کور کرے گی اب یہ دیکھیں اس کی نالی چونکہ کھول کے لمبی کر لی تھی آپ کو پہلے جس طریقے سے دکھایا گیا تھا اور اس طریقے سے زیادہ ایریہ کو کور کی جائے رہے تو اس طریقے سے میور آپ بھی کر سکتے یہ تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ جس جو پانچ زار روپیہ ہے یا چار زار روپیہ ہے تو آپ جو ہے اس طریقے سے دیکھیں کتنا اس کا پیشر ہے اور کس طریقے سے جو اپنا کام مکمل کر رہا جلدی سے آگے تقریبا ٹینکی ختم ہونے کے قریب ہے اب یہ پانچ سات منٹ ہو گئے یا آٹ منٹ اتنی دیر میں ٹینکی ختم کر لیا اگر دوسری پامپ والی ٹینکی ہوتے کبھی بھی جو ہے وہ استماع آگے اتنی جلدی اور بھی ٹینکی دوبارہ اس کو آن کر دی ہے دوبارہ آن کرنے کے بعد اب اس نے دوسری ٹینکی اٹھا لی اور اب وہ ایک اور حصے پہ ٹکڑے پہ سپری کر رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے اپنا ادھر والا حصہ کور کر کے ایک اور زمین کا ٹکڑا تھا یہ غالبن جو چری کی مکمل کر رہا آپ کے سامنے یہ دوسری ٹینکی نے لگا لی ہے اور دوسری ٹینکی جو ہے وہ کتنی تیزی سے ختم کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز آپ اس طریقے سے اپنا کام جلدی ختم کر سکتے ہیں امید ہے ویورز میری آج کی ویڈو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ مجھے میری منیشن ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں میں اس ٹائپ کے لئے کر اچھ س ویڈیو لے کے حضر ہوں گا خدا حافظ